حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ کی بیماری اور موجزانہ شفا کا واقعہ ایک غیر معمولی شان رکھتا ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بچے کی پیدائش کے بعد شدید بیمار ہو گئی حضرت مسیح پاک علیہ السلام ان کی بیماری کی کیفیت سن کر سخت پریشان ہو گئے آپ نے دعا کے ساتھ فوراں ایک دوائی تجویز کی بیماری کی شدت بڑھتی گئی بدل بدل کر دوائیاں دی جاتی رہیں لیکن حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے سانس اکڑ گیا گردن کھنچ گئی آنکھوں میں روشنی نہ رہی زبان بند ہو گئی اور موت کے سائے منڈلانے لگے اس پر مفتی صاحب حالت ازدرار میں ایک بار پھر مسیحہ دوران کے در پر حاضر ہوئے حضور نے فرمایا دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے تم جاؤ میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہو جائے گی مسیحہ پاک کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت مفتی صاحب نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تجھے کیا فکر ہے اب تو ٹھیکے دار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے گھر واپس آئے اور بڑے آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو رہے زندہ خدا کی قادرانہ قدرت اور مسیحہ پاک کی دعائے مستجاب کا کرشمہ دیکھئے کہ صبح کو کسی برتن کی آٹھ سے مفتی صاحب کی آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ برتن ٹھیک کر رہی ہیں حال پوچھا تو بتایا کہ آپ تو سو رہے اور شافیہ مطلق نے مجھے اپنے فل سے ایک نئی زندگی عطا کر دی اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ چند سال قبل مغربی افریقہ کے ملک بینن میں پیش آیا وہاں کے ایک احمدی بادشاہ کی بیوی شدید بیمار ہو گئی مالی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی ہر ممکن علاج کیا گیا لیکن حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی گئی اس وقت یہ صورت تھی کہ مریضہ کے سانس گنے جا رہے تھے اور کسی بھی وقت اسلسلہ منقطع ہو سکتا تھا وہ بادشاہ بے بسی اور استراب کی حالت میں اہلیہ کے بستر کے پاس غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک فریم پر پڑی جس میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے مقدس لباس کا ایک حصہ لگا ہوا تھا اور مسیح پاک علیہ السلام کا یہ الہام ان کو یاد آیا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے احمدی بادشاہ نے اس خدای پیشگوئی پر بھرپور ایمان کے ساتھ وہ فریم اتار کر اپنی جانبہ لب اہلیہ کے سینے پر رکھ دیا اور خود جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے ایک مستر کی دعا کو زندہ خدا نے سنا اور جب دعا ختم کرنے کے بعد بادشاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ اکفل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں حضرت مولوی فضل دین صاحب کی بیان کردہ ایک روایت بہت ہی معنفروز ہے اور زندہ خدا کے تصور کو قطعی اور حتمی یقین میں بدلنے والی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک پھل فروش کی دکان پر گئے اور مختلف پھل خریدنے لگے میرا دل چاہا کہ وہ انگور بھی خریدیں انہوں نے کئی قسم کی پھل خریدے لیکن انگور نہ خریدے اور واپس گھر کو چل پڑے تھوڑی دور جا کر یک دم واپس ہوئے اور پھر اسی پھل فروش کی دکان پر جا کر انگور بھی خرید لئے اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں مجھے فرمانے لگے کہ اگر انگور لینے تھے تو خود ہی مجھے کہہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ سے کیوں کہلوایا محترم مولانا محمد صدیق امرسی صاحب مرہوم کا بیان کردہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیرالیون کا ایک چیف قاسم کمانڈا نہائیت متصب اور مخالف شخص تھا اپنے عیسائی اقائد میں اتنا پختا اور احمدیت کا اتنا شدید مخالف تھا کہ ایک بار جب انہیں تبلیغ کی گئی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ دریا جو میرے گاؤں کے سامنے اوپر سے نیچے کی طرف بیرہ آیا ہے اگر یہ دریا یک دم اپنا رخ بدل لے اور نیچے سے اوپر کی طرف الٹا بینا شروع کر دے تو یہ تو شاید ممکن ہو لیکن میرا احمدی ہونا ہرگز ممکن نہیں ایک طرف چیف کمانڈا کی یہ ترنگ اور دوسری طرف زندہ خدا کی بے پایاں قدرت اور رحمت کا کرشمہ دیکھئے کہ چند دنوں کے بعد ہی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لوکل افریقین مولم نے ان کو جا کر تبلیغ کی اس کے بعد چیف نے مبلے کو لکھا کہ بے شک پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ گاؤں کا دریا الٹا بہ سکتا ہے لیکن میں احمدی نہیں ہو سکتا لیکن اب میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ بے شک کامدیت سچی ہے اور آپ خود آ کر دیکھ لیں اس دریا نے الٹا بہنے شروع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فل سے اب میں احمدی ہو چکا ہوں حضرت مولانا نظیر احمد صاحب مبشر کا ایک واقعہ یاد کرنے کے لائق ہے جن دنوں آپ غانہ میں تبلیغ کر رہے تھے ایک نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ احمدی لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین نے کریا بکریا جلوس نکالنے شروع کر دیئے اور ان الفاظ میں گانا شروع کیا کہ ہماری فتح ہوئی کیونکہ ابھی مہدی نہیں آئے کیونکہ ابھی زلزلہ نہیں آیا ظاہر ہے کہ مخالفین کا یہ مدالبہ ایسا تھا کہ جسے کوئی انسان پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہاں زمین و آسمان کا خالق و مالک خدا ہر چیز پر قادر ہے اسی قادر خدا نے اپنے سچے امام مہدی علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے یہ موجزہ دکھایا کہ چند دنوں کے اندر اندر سارے غانہ میں ایک شدید زلزلہ آیا اور وہی لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ مہدی ابھی نہیں آئے کیونکہ زلزلہ نہیں آیا اب برملائی اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے